جس دن سے امریکہ کی سپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کی وزٹ کی ہے اس دن سے چائنہ نے دنیا کے تمام دیشوں کو ایک بار پھر ون چائنہ پالسی کے اوپر پرتیبتہ جتانے کے لئے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے چائنہ کی ایمبیسی جن بھی دیشوں میں ہیں وہاں کے ایمبیسٹرز اس دیش کی سرکار کے اوپر دباؤ ڈال رہے گی وہ ون چائنہ پالسی کے اوپر ایک بار پھر سے پرتیبتہ جتائے بھارت کے پڑوسی دیش شیلنکا نیپال بانگلہ دیش میانمار اور پاکستان ان سب نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک بار پھر ون چائنہ پالسی کے لئے اپنا سمرتھن میں سٹیٹمنٹ دی ہے اب ہوا گیا کی کئی ہفتوں تک چپ رہنے کے بعد تائیوان کے مسئلے پر بھارت کے وزٹ منترالے نے بھی دو دن پہلے چپی توڑی بھارت کے وزٹ منترالے کے پر وقتہ ارندم باکچی نے پریس بریفنگ کے دوران اپنی سٹیٹمنٹ میں بولا کی باقی دیشوں کی طرح بھارت بھی حال کے گھٹنا کرموں سے کافی چندت ہے ہم سیم بھرت نے سٹیٹس کو بدلنے کے لیے ایک طرفہ کاروائی سے بچنے تناہو کم کرنے اور ریجن میں شانتی اور ستیرتہ بنائے رکھنے کا انرود کرتے ہیں یعنی تائیوان کی مرضی کے بینا چائنہ کوئی بھی ایک طرفہ کاروائی نہ کرے یہ تو چلو ٹھیک تھا لیکن پریس بریفنگ کے دوران بھارتی سپوکس پرسن نے ون چائنہ پالسی پر پرتیبتہ چتانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور کلیرلی ایک چیز بولی کہ بھارت سرکار کی جو بھی پالسیز ہیں وہ ویل نون اور کنسسٹنٹ ہیں یعنی ان کے بارے میں سب کو پتا ہے اور کافی سمجھ سے سیم پالسی ہے اس لئے اس کو بار بار دھورانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہم بار بار نہیں بولیں گے کی ہم ون چائنہ پالسی کو فالو کرتے ہیں یا پھر نہیں جیسے ہی بھارت کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ آئی چائنہ کو سامنے سے مرچی لگ گئی اور باقی دیشوں کی طرح جو بھارت میں چینیز ایمبیسی ہے وہاں بیٹھے ایمبیسٹرز وہ ڈپلومیٹ ہیں وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب بھارت سے مانگ کر رہے ہیں کہ بھارت بھی باقی دیشوں کی طرح چائنہ کے سمرتھن میں ایک سٹیٹمنٹ دے ریفنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر نیوز ایٹین کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق چائنہ کے بھارت میں ایمبیسیڈر نے بولا ہے کہ چائنہ آشا کرتا ہے کہ بھارت ون چائنہ پالسی کو سپورٹ کرے گا اور ون چائنہ پرنسیبل کے لیے اپنی پرتیبتہ جتائے گا چائنہ کے لئے دکت کی بات یہ ہے کہ بھارت ون چائنہ پالسی کو فالو تو کرتا ہے لیکن بھارت نے پچھلے ایک دشک میں یعنی پچھلے دس سالوں میں نہ بھارتی سرکار کے کسی منطری نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ون چائنہ پالسی کو سپورٹ دیا ہے اور نہ ہی بھارتی سرکار نے ریٹن میں کسی ڈاکومنٹ میں بدیبتہ جتائی ہے لازٹ ٹائم منموہن سنگھ جی کی یو پی اے گورنمنٹ نے ون چائنہ پالسی کے اوپر بھارت کی طرح سے سمرتن دیا تھا یعنی جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے پچھلے آٹھ سالوں میں بھارتی سرکار نے ون چائنہ پالسی کے اوپر چائنہ کو سمرتن نہیں دیا ہے اس لئے چائنیز ایمبیزڈر سون ویڈونگ نے بولا کہ جس طرح دنیا کے باقی دیش ون چائنہ پالسی کے لیے اپنی پرتیبتہ جتا رہے ہیں بھارت بھی اس طرح سے چائنہ کو اپنا سپورٹ دے سون ویڈونگ نے بولا کہ جہاں تک ان کو سمجھ ہے بھارت آج بھی ون چائنہ پالسی کو مانتا ہے اور ابھی تک اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ بھارت کے ساتھ اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اور سمبندوں کو صحیح ٹریک کے اوپر لانے کے لیے ہارڈ ورک کرنے کے لیے تیار ہے اسی کے ساتھ چائنیس ایمبیجڈر نے آگے بولا کہ ون چائنہ پالسی بھارت اور چائنہ کے سمبندوں کا بیسیز ہے یعنی بھارت ون چائنہ پالسی کو فالو کرتا ہے اس لئے ہی بھارت اور چائنہ کے بیچ میں سمبند ہے ایکچولی چائنہ چاہتا ہے کہ موڈی سرکار کی طرف سے بھی ون چائنہ پالسی کے لیے سمرتن آ جائے لیکن جب کشمیر کے اوپر سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے چائنہ ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز میں بھارت کا راستہ بلوک کرتا ہے یعنی بھارت ون چائنہ پالسی کو مانے مگر چائنہ ارنانچل پردیش کو ساؤ تیبت کا پارٹ مان لے اور اپنے میپس میں بھارت کے کافی سارے حصے کو اپنی باؤنڈری لائن کے اندر شو کرے خیر آگو کا لگتا ہے کہ کیا موڈی سرکار بھی پشلی سرکاروں کی طرح ون چائنہ پالسی کے اوپر چائنہ کو سمرتن دے دے گی ہاں یا پھر نہیں موڈی سرکار نہیں جھکے گی نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں